موری سٹوڈیو انتہائی کم ہے بہت کم ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو بغیر کسی وقفے کے کوالیفائی کر لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر کوردو سے ہے جسے حال ہی میں زلہ کا درجہ دیا گیا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی جس ڈگری کو حاصل کرنے میں لوگوں کی ایک عمر لگ جاتی ہے اس نوجوان نے 23 سال کی عمر میں سی ایک کوالیفائی کر لیا ہے نہ صرف یہ بلکہ سی اے کے جو فینل کے آٹ پیپر ہوتے ہیں ان کو دو اٹمٹس میں اس نوجوان نے کوالیفائی کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور یہ ایک انسپیریشن بھی ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اس شعبے سے منسلک ہیں تو آئیں ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کرا دیں اور ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے کیا کہانی ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے سکندر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس ٹائم کے اندر ہمارے پاس ہم ٹائم ہوگا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کونٹینٹ کور کریں سب سے پہلے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کیریئر کا آغاز کیسے کیا کیا آپ نے یہ پہلے سے تائے کیا ہوا تھا آپ کے ذہن میں تھا کیا آپ نے سیئے کرنا ہے یا آپ نے انٹر کے بعد ہی یہ ڈیسائیڈ کیا ہاں جی میں رہا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے ہے اور جب چھوٹے سے شہر کے جو ابھی بھی لوگ ہیں وہ ٹیپیکل زینیر کے لوگ ہیں مجھے میرے خاندان کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی تم نے ڈاپٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے لیکن میرے جو والے صاحب ہیں وہ پروفیسر ہیں تو آپ کو اپنے والے صاحب سے یہ انسپریشن ملی مجھے ان سے بیسک انفرمیشن ملی کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کا بھی ایک بیٹرانڈ جو ہے وہ کامرس کیا ہے تو میں نے بھی انتخاب کیا تھا کہ میں نے کرنی ہے تو بھئی سی اے کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ میری خاندان میں فیملی کے اندر کوئی دو سے تین ایسے لوگ تھے جو سی اے کر رہے تھے تو سب لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں جینئر بننا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے ہے کہ آپ نے سی اے ہی کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک منفرد چیز ہے ہمارے چھوٹے علاقے کے لوگوں کے لیے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا دوہزار اٹھارہ کے اندر تو دوہزار اٹھارہ نہیں دوہزار سترہ میں میں نے شروع کیا تھا تو اس ٹائم اس کی اتنی اوئینس ان چھوٹے شروعوں میں نہیں تھی جب آپ نے شروع کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی جب میں نے شروع کیا تھا تو میری عمر اس ٹائم اٹھارہ سال تھی میں نے فسی کیوئی تھی اور میرا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پری میڈی ہوگا تھا اس وقت آپ نے انٹر کے بعد شروع کیا آپ نے گریجویشن نہیں کیوئی تھی آپ نے سی اے میں ایڈمیشن لے لیا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے میں نے انٹرمیڈیئٹ کرنے کے بعد سی اے میں ایڈمیشن لے لیا اور میری جو کہانی ہے وہ پیچھے سے بھی کوئی خاص اتنی اچھی نہیں تھی لیکن میں ایک فیلئر کیس تھا جو نائلتھ کلاس کی میتھ کے اندر فیل ہوا تھا اور جو نمبر تھے وہ بتا لیں کہ کابل نہیں ہے لیکن جب میں نے فسی کی اس میں میں نے پھر میٹرکس تھوڑا سا امپروف کیا کیونکہ میرا جو میٹھمیٹکس کا سبجیکٹ تھا اب مومن لوگوں کو یہ کنفیون ہوتی ہے کہ سی اے میں میتھ ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ سی اے میں میتھ کوئی بیسک میٹھمیٹکس ہوتی ہے جو آپ کی نمبرز والی کے ہیں باقی ہے ڈیریویٹیو ایڈوانس لیول کی میٹھمیٹکس نہیں ہوتی ایڈوانس لیول کے نہیں ہوتی جس میں آپ اینگلزی ساتھ ڈیل کر رہے ہوتی ہیں اور تیورم سالو کر رہے ہوتی ہیں اس طرح ہی نہیں ہوتی ہاں بیسک میٹھمیٹکس تو جو نا وہ سی اے کی ایک روح گئی لیں وہ روح کو ادام کرتی ہے جو بیسک میٹھمیٹکس ہے کہ آپ کی جو ملٹیپلیکیشن ہے ڈیوائیڈ ہے وہ تو بندگو آپ ایسے ہی آتا ہوتے ہیں اچھا اس میں کل کتنے پیپر ہیں اور اس کا کیا اسٹرکچر ایسی ہے کا یہ اس لیے کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں اور ان نوجوانوں کے لیے جو اس شعبے میں آنے کے خواہش ماند ہیں کیونکہ زیادہ تر ہم نے سنا ہے کہ وہ اس شعبے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پاسنگ کریٹیرہ پاسنگ ریشو بہت کم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت تف فیلڈ ہے یہ نہیں ہو سکتی اس کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے چاہیے انہا دنیا کا تو عوام آپ کی ہی ٹالک ہیں چاہیے وہ کہیں گے کہ بھائی نہ جاؤ یہ نہیں کر سکتے خلاہ مندہ کیا تھا سی اے کرنے اس کے بال اٹھ دے خلاہ مندہ کرنے کیا تھا جو ہے نا اس کی عمر پچاس سال سے اوپر انہیں کوالیفائر نہیں ہوا عام طور پر ہم نے دیکھا بھی ایسے ہیں اس میں کافی ایچڈ لوگ اس میں اس کو فائنل تک اس کو جانے میں ان کو وقت لگ جاتا ہے ہاں جی اب بات یہ ہے کہ ایک جو سٹیڈیو ٹائپنگ ہے نا کہ بھائی سی اے کبھی بھی نہیں ہوتی اور بہت مشکل ہے میں کوئی ایک سارکیسٹک بات بتاتا ہوں کہ میں جو سی اے کرنے جا رہا تھا مجھے ایک مندہ نے کہا تھا کہ بھائی سی اے کا پیپر پتہ کیسے پاس ہوتا میں نے کہا بھائی کیسے پاس ہوتا میں نے کہا ٹیبل میں وہ پاس تو میں حیران کہا اس ٹائم میں ویسے بھی جو ہے نا جب میری جو پیدائش ہے وہ اگست کیا اور اگست کا جو سائر ہوتا ہے وہ آپ کا لیو گا ہوتا ہے اور جو لیو ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے وہ جب تھان لیتے ہیں دماغ میں کی یہ کرنا ہے وہ اٹھائنی پاسٹ کر گیا تو آپ نے تھان لیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یقینی بات ہے آپ کو اس کے لیے خاصی محنت بھی کرنی پڑ گئی ہوگی ہاں جی اور ایک اندر کا رگرینٹ بھی تھا میرے اندر کیونکہ میں میں 9th کلاس کے اندر کوئی اچھا سوڈن نہیں تھا مطلب ہمیشہ گھر سے میں مار پیٹ بھی پڑھی دی مجھے ان کو بات کرکٹ بہت زیادہ کھیلتا تھا کرکٹ لور تھا اور 10th کلاس کے اندر بھی میں نے محنت کی ایک میرے موجز جو ہے نا استاس آب آئے انہوں نے مجھے موٹیویٹ کے انہوں نے گئی تمہارے اندر کیابیلیٹی ہے اس فیس کے اندر لائف کے اندر مجھے یہ پتہ چلا کہ یار موٹیویشن کا کتنا رول ہے مطلب پازیٹیف سوسائٹی کا کتنا رول ہے اور نیگٹیف سوسائٹی کا کتنا میں سارے اپنے اکسازہ کنام کی جو ہے نا ہمیشہ عزت کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ آپ کو بھی ملے ہوں گے اپنے کیرئر کے اندر جنہوں نے آپ میشہ آپ کو جو نا پیچھے کینچ ہو گئے کہ یار تو نہیں کر سکتے ہو سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اچھا اس میں کل کتنے پیپر ہوتے ہیں اور کیا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ نے کتنی اٹمٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس یہ تھوڑے سی معلومات دے دیں ان لوگوں کے لیے خاص کر جو اس شعبے میں جلچسپی رکھتے ہیں اچھا جی جب تک ٹوٹر نمبر آف پیپرز کی بات ہے تو اٹیس پیپر ہوتے ہیں اور اس میں تیرہ پیپرز پہلے سی اینٹر کے ہوتے ہیں اور اگلے آٹھ پیپر آف کیے سی اے فائنلس کی ہوتے ہیں اور جو تیرہ پیپرز پہلے ہوتے ہیں وہ سی اینٹر یا سی اینٹر میڈیٹ کا جاتا ہے وہ فردر ٹو سٹیزز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کو بی آر سی کہتے ہیں وہ پانچ پیپرز کے مشتمل ہوتی ہے اور دوسری سٹیج ہوتی ہے وہ آٹھ پیپرز پہ جس کو کیف کا جاتا ہے سی اینٹر کیا جاتا ہے یہ جب آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کی تیرہ پیپرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سی اینٹر کے ہوتے ہیں اب تفنیس کے بات ہوئی ہے کہ سی اے کا جو ایک کورس ڈیزائن کیا گیا ہے میں سلیوٹ کرتا ہوں جو ادارہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر یقین مانے آپ کوئی بھی کوالیفیکشن اٹھا لیں ملکہ ایک خوبصورتی ہے جس طرح سی اے کو ڈیزائن کیا گیا کسی بھی دوسری کوالیفیکشن کو نیکی ڈیزائن کیا گیا چاہے وہ میڈیکل کی ہے اندسٹری چاہے وہ آئی ٹی کی ہے آئی ٹی میں کی ہے ابنی جب بچے کی ورڈ اور ماوس بھی پڑھ رہے ہیں شاید یہی وجہ ہے اس کی رکی نیشن آل آور دی ورڈ بھی ہے اور اس کے جو پاسنگ کریٹے رہے ہیں وہ بھی کافی تف ہے اور جب آپ ایک بچہ کوالیفائی کرتے ہیں کے لئے ڈیزائن کی ہے تو اس کے پاس ایڈ اپ ڈیزائنی جوئے جو آپ بہت بڑے ایسٹس ہوتے ہیں ایک ایسٹ ہوتا ہے اس کی باس پریکٹیکل ایک سپ ہے اور دوسرے پاس اس کے پاس اس کے پاس اس کا جو ہوتے ہیں نالچ ٹی آئی کے اپ کا جو ڈیزائنیس لیویل ہے وہ بسیکلی ٹف ہے نہیں اگر آپ محط کرتے ہیں تو آپ کو پاس کیا جاتا ہے اور جو بہت زیادہ محط کرتے ہیں ان کے پھر اگنوڈ میڈل میرٹ سارٹیفیکٹ بھی آ جاتے ہوتے ہیں تو جو یہ ایک سوسائٹی کے اندر سٹیو ٹائپنگ کارٹ ہے کہ بھائی دیئے میں لوگ جو ہے نا فیل ہو جاتے ہیں نہیں کر سکتے میں آپ کو اگر مجھے تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دے تو میری جو سٹوری اسپیریشنل سٹوری میں بتانا چھوں گا لوگوں کو کہ میں پہلے بتا رہا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ میں نائف کلاس رفیل ہوا تھا اور جو میرا ایک لائف ٹائل تھا نا وہ ایک جو کارٹ کے نکمے بچے ہوتی ہیں جنہوں نے سارا دل کرکٹ کھیلنی ہیں سکول جانا مجھے سکول جانا آج تک اچھا ہوتا ہے دس طور عام طور ہوتا ہے بچپن میں مجھے سکول جانا آج تک یہی بہر ہوتا ہے مجھے سکول جانا آج تک نہیں پسند تھا ہمیشہ میں نے آوائیڈ کیا کہ میں سکول نہ جاؤں کیونکہ ایک جو چھوٹا علاقے ہیں ہمارے خوٹے دور مجھے سکول، لائیہ، توسا شریف آرساب جو بھی جنو بھی پنجابی چھوٹے شہر ہیں ٹیچی، فان راچانپورد ایک کے اندر یہ ہے کہ ایک تو مار بہت زیادہ سکولوں کے اندر ملہا آج جانا وہ سکولنٹس تو سکولنٹس نے جانور ٹریٹ گئے ہیں مطلب میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے اوپر تشکت ہوتے ہیں اپنے میرے کلاس آروں سے جن کے موم میں سے فون بھی نکلا تھا ہوں یا بچے کا قصول کیا تھا کہ اس میں چھوٹی گن لی تھی یا وہ جو اینا ایک کیس میں فیل ہو گیا تو مطلب آپ ایک پیئر کا انوائرمنٹ کر کے نہ کبھی بھی ایک بچے کی جو فریڈب آف ایکسریکشن ہے نہ اس کو ڈیڈ کر دیں آج ایک اور چیز اس میں سوری میں آپ کو قطع کلامی کے لیے آپ نے جو اپنی پریمری اور میٹرک تک ایڈوکیشن حاصل کی وہ تمام سرکاری سکولوں سے حاصل کی ہے یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سرکاری اداروں میں تعلیم کے ادارے ہیں وہاں پر تعلیم کمیار نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری داروں سے پڑھے ہوئے اس نوجوان نے ایک مثال بھی قیم کی ہے تو اس بارے میں بھی آپ بتا دیں کہ یہ سرکاری داروں میں تعلیم کمیار کس طرح پایا ہے آپ نے ہاں جی سرکاری داروں میں میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ آج بھی وہ چیز اگزیسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ اگزیسٹ کرتی تھی کہ وہ تھی مار مارا بہت زیادہ جاتا تھا جس سے میں میری جو میری جیسے طبیعت کے جو اور لوگ تھے وہ بھی سکول جانے سے نفرت کرتے ہوتے تھے اللہ آپ کی فیڈم ایکسپیشن جو انا دبا دی جاتی ہے کہ بھائی آپ خود کو ایکسپیشن نہیں کر کر سکتے آپ کو لگتے ہیں کہ میں آج ہو جو ہے نا اور ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی اس چیز کی وجہ سے دوسر ہو جاتا ہے لیکن سرکاری سکولوں میں یہ ہے کہ جو میرے والے صاحب ایک پروفیسر ہیں انہوں نے گورنمنٹ جاپ کی پولی زندگی اب بھی ماشاءاللہ وہ پروفیسر ہیں آہ تو انہوں نے ہمیشہ یہی مجھے بولے گئے یار جو انا سرکاری سکولوں میں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کی جو ٹیچرز ملیں گے وہ ایکسپیرینس ٹیچر ہوں گے ہمیشہ اور وہ لوگ پروپر ایک پورے روٹ کی طرح جو انا ان کی آہ ریکیڈوٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ ان کے اوپر ہلائے کر سکتے ہیں اور یہ بات کلکل سچ ہے کہ میں نے جو انا اپنی ٹھرو آؤٹ ٹین تک جو اپنی ایڈوکیشن حاصل گیا ہے وہ ساری کے ساری سرکاری سکولوں سے حاصل گیا ہے اور وہ بھی سی وہ سرکاری سکول جس کا میں بزانا جاؤں گا جس میں جو انا آہ پیٹنے کے لیے چیئر اور ٹیکس نہیں ہو بہتر ہو گیا اور اس ٹائم جب ہم نیچے بیٹھتے تھے تو وہ ایک کپڑا بنا ہوتا تھا جس میں ترپال کہتے ہیں اس کو ٹارٹ کہتے ہوتی تھے اور بلکل ایک سیمپل سی بلدہ بس پرپس آگئی ہے اور ایڈوکیشن نہیں ہے پھر مجھے سکول جانا نہیں پسند تھا میں نے ہمیشہ کتابوں سے بھاگائی ہوں لیکن نائف کلاس کے اندر جب لیا تو نمبر اتنے کم آئے کہ وہ میں بتا نہیں سکتا کیمرہ کے سامنے گیا عوام نے کہلے کہ یہ تو کتنے کم نمبر تم نے لیے تھے اور میری آہ جو اس دن ریزالٹ ہے تو میری میسیمیٹکس اندر سپنی تھی کیونکہ جو ریاضی ہے یہ بھی ایک اپنے آپ محرک والی بات ہے کہ آپ دلکل ایسی ہے ریاضی میں میری سپنی تھی اور اس دن بڑھٹے بھی تھی میری تو میں پریشاندہ سکول سردر سردر دو رہا تھا کہ بھئی اببا جی بھی آئی اور انہوں نے چپیڑ لکھانی ہے کہ یار یہ کیا تو پڑتے نہیں ہو تمہاری سپنی آئی بھییا میں بڑا خوبصدہ تھا لیکن میں اپنے والدین کی ایک چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جو اینا میرے ساتھ ایک دوستی والا رویہ رکھا ہے مطلب میں نے آئی تک اپنے انہار سے کوئی باز نہیں چپائے کوئی بیٹی سی ان لیتے میں اپنے والدین کو ہمیشہ سپلی آئی ہے بھول جاؤ مطلب فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملی گا کافی مطلب میں اپس میں تھا یا ڈاؤنز میں تھا تو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا والدہ کی دعائیں بہت زیادہ میں بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے میرے لئے کتنی دعائیں کی ہیں آہ تو یہ آئی تنک جو والد اور والدین کی جو آپ کی دعائیں ہوں یقینی طور پر یہ آپ کے لئے ایک رحمت کا صحبہ بنتی ہے اور اللہ آپ کو اس چیز سے نمازتے ہیں بیل پولیس میں کوئی شہر دیا تو میں بھی شہر دیا کیا پتر سے میرے کوئی مارس بنے کوئی اچھے کھا جی اس کے بعد میں ایف ایسی کے لئے گیا ایف ایسی میں میں نے پری میڈی کرنے کی وجہ وہ ہی ہے کہ یہ ریاض بھی نہیں پسند ہی مجھے اور میڈی کرنے پری میڈی کرنے کے اندر اچھے مارس لیے وہ بہت اچھے مارس لیے وہ بہت اچھے مارس نہیں تھے ملکہ 85% پلس بن گئے تھے اور بیٹری کے جو مارس تھے وہ کوئی 70% تھے تو ادھر بھی میں نے اپرومنٹ کی لیکن فیملی میں کچھ لوگوں کا پریشن تھا گیا اس کو ڈاکٹر بنایا جائے کیونکہ وہ اس پیڈیو ٹائپنگ نہیں تھے کہ بھی صرف ڈاکٹر ہی اندر کر سکتا ہے اس چینلیجنگ انوائرمنٹ کے اندر اور وہ جاناں کچھا نہیں کر سکتا ہے لیکن والے صاحب کی کمیشلز سپورتی گیا اپنے سی اے جن میں تو میں پھر انٹری ٹیسٹ کی طرف نہیں کیا مطلب پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آپ نے سی اے کی طرف جانا ہے آپ نے میڈیکل کی طرح عام طور پر جو آپ نے ہوتا ہے وہ آپ نے میں اس چیز کو ڈنائے گیا نہ میرا کوئی آپ تھا نہ میں جانا چاہتا تھا نہ مجھے کوئی خاص طرح کرتی تھی بہت سارے لوگوں کرتی ہوگی بہت سارے لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں نیلک نہیں ہوتا پانچ پانچ بار بھی وہ کرتے ہیں انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا اس کا انٹری دل گیا ہوتا ہے کہ بچہ اتنا مطباہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر پھر زندگی خوش نہیں کر باتا اس کو ہر بار یہ ہوتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو بس وہ ایک بار ٹرائے کرنے چاہیے جنہوں میں شوق ہے اگر ہو جاتے تو اچھی بات ہے نہیں ہوتا تو آگے موو کرنا چاہیے آگے بہت سارے راستے ہیں بہت سارے ایسے شو بھی ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں اچھا جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر ایف ایسی ہو گئی ہماری اور ہم نکل پڑے سی اے کرنے سارے جو نیگٹیو تھارٹس تھی لوگوں کی نیگٹیو ایک مشورے دیئے جنہوں نے ان کو ہم نے سائٹ پر رکھا ملتان گیا میں اپنا میں نے پہلے انیشلی دین پیپر دیئے وہ کلیئر ہو گئے پھر میں لاہور چلا گیا کیف کرنے کے لئے وہاں پہ کیا تو ہوم سکنے سو گئی تھی گھرولوں سے اتنی اچھی ایک بانڈنگ تھی کہ ہوم سکنے سو گئی اور میں نے کہا بھائی میں نے لاہور پہ نہیں پڑھنا ہوں within a week میں نے fee وی دی وی دی ساری وہ بھی ضائع ہوگی اور میں نے پھرے کو کہا میں نے کہا بھائی میں نے یہاں پہ پڑھنا نہیں ہے میں نے واپس آیا واپس لاہور سے واپس پھر گھر آ گیا میں لہور سے پھر واپس گھر آ گیا اس کے بعد پھر میں نے ملتان میں انٹمیشن لیا تو ایڈ دائٹ ٹائم آن لائن سٹیڈی کا جو ایتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا تھا جس ٹائم میں کر رہا تھا تو جو لوگ تھے وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ بھائی جو اینا ملتان میں بلکل سیئے نہیں ہوتا اور تمہارا خوافہ سٹیمنٹ میں کرنے کے تو بلکل نہیں ہوتا لیکن سیلف ریٹرمینیشن تھی کہ بھائی میں نے آپ کر کے نہیں کرنا ہے دیڈیکیٹڈ سے آپ دیڈیکیٹڈ تھا میں کہ آپ نے یہ کرنا ہے میں نے کرنا ہے میں ملتان کے مارکیٹ میں گیا وہاں پہ لوگ تھے سیئے گے لیکن جو فرسٹ ٹیٹم میں جنہوں نے کیوئی تھی وہ بہت ہی شاہد و ناظر کوئی کہنے کو تین چار لوگ کہنے اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن میرا یہی تھا کہ بھائی میں نے کرنا ہے بس ایٹ این ای پاست کرنے میرے بس اور کوئی پیچھے ہے کوئی داستہ نہیں ہے اس ٹائم آن لائن سٹیڈی کا دور بھی نہیں تھا کہ میں کھار بیٹھ کے کسی آن لائن ٹیچر سے پڑھ لوں نہور میں یا ملتان میں بیٹھ کے کچھ پر آن لائن پڑھ لوں میرے لئے سارا کچھ پر ملتان کا اسٹیٹیوٹ ہی تھا اور لوگ آپ سر یہ سوال پوچھ دیں کہ ایک ٹیچر چھوٹے شہروں میں بہت سے پڑھا رہا ہوتا ہے ای تنگ یہ چیز مہتر نہیں کر دی کہ جو چارڈر اکونڈرنٹ ہوتا ہے وہ پڑا اقتراشا ہوا اور اس کو ہر چیز میں کمانڈ ہوتی ہے تو تب جا کے وہ چارڈر اکونڈرنٹ بنتے ہیں اگر وہ پورے ایکیس پیبر بھی پڑھا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی اس اپیکٹ کے اندر اس کی کمپیٹنسی لیک کرتی ہے اور وہاں پہ گیا ملتان وہاں پہ میرے مجھے بہت ہی اچھے استاذ صاحب ملے شفیق استاذ صاحب کاش فدیل صاحب جنہوں نے مجھے کہا کہ کنین ہو جائے گا کنین ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے آج تک بھی اچھی طرح ان کی بات یاد ہے منکہ آفیس میں بیٹھا تھا کنین کا فرانے کی کوئی بات نہیں ہے جنہ ہو جائے گا تو ان کی سپورٹ تھی مجھے انس چیزوں سے کافی بندے کوئی حسلہ ملتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو ہمیشہ جب بھی مجھے کوئی چیلنج فیس آیا تو مطلب میں نے سرکاش شف کو اپنے بڑے بھائیوں کی جگہ پر رکھے ان سے مشہورہ کیا اور انہوں نے جب بھی الیس پوسیبل تھا انہوں نے میری بات کو جنہا ریسپانڈ کیا تو ایک وہ مجھے موٹیویشن ملی پھر میں نے ملتاں میں فرسٹ ٹیمٹ سے سی انٹر کیا اور پھر میرا ایک خواب تھا کہ میں فرگرسن کے اندر آرٹیکلز کروں کیونکہ ہر بندے کا ہوتا ہے خواب تو میں نے فرگرسن میں پلائے کیا اور جب میں گیا وہاں پہ دیکھا تو زندگیہ بہت بدل چکی تھی پہلے سے کیف کے اندر سی انٹر کے اندر تو میں ایک فول ٹائم سٹوڈنٹ تھا جب وہاں پہ کیا تو وہاں پہ دیفنیلی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور ساتھ آپ کو پڑھائی منٹ کرنے پڑتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں جو میری پہلی اٹمٹ تھی سی اے کے چار وے پر اس کا جو تنیور تھا وہ بڑا ٹف تھا اس میں بہت سارے لیٹ سٹنگز بھی ہوتی تھی کام بھی کرنا پڑتا ہوتا تھا اور دوسری بات ہے کلائنٹ میرا بہت دور تھا تو یہ آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ جو انٹر کے پیپر جو ہیں وہ کالیفائی کرنے کے بعد آپ آرٹیکل شیپ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں ناظرین کو کہ اس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے اس میں آپ پیپر کتنے کاب اٹمٹ دے سکتے ہیں اور کتنے پیپر ہوتے ہیں بعد اچھا جی اس کا جو سوال جواب میں دینا چاہوں گا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب تیرہ پر کالیتے ہیں اس کے بعد آپ آرٹیکس کے دب چلے جاتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہیں میں بیڈ فور میں جانا چاہتا ہوں ہر بندے کی جو ہیں خواہش ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر اس کو سپیریئر چیز چاہیے ہوتی ہے جو ٹاپ آفت آلائن ہوتا ہے ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے پی ٹی پی ایم جی کی وائے یا جلائٹ کے اندر ہو جائیں لیکن دیفنیٹلی ان کے پاس بھی ریسورسز کی جو انہیں ایک اپنے لیمیٹڈ ہوتی ہے میکنسیز وہ جو ان کے کریٹیریہ پر فلفل کرتے ہیں وہ ان کو دیفنیٹلی اپنے پاس جو انہیں آفر کرتے ہیں باقی لوگوں کو پھر ادھر دن بیڈ فور سے آرٹیکلز کرنے پڑتے ہیں تو یہ کوئی ہاں ایک ایڈ آن ہے میں کہنا چاہوں گا کہ بیڈ فور کے اندر ایڈ آن ہے اگر آپ چلے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کی لرننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہوتا ہے پروپر جو انہاں لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکسپیئنس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا بیڈ فور میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف جو انہا وہ ختم ہو جاتی ہے میں اپنے اس آرٹیکلز کے ساڑھے تین سال کے تینیور کے اندر دیکھ سکا ہوں بہت سارے لوگ ایسے کہ جن کے آرٹیکلز بھیک فور سے بھی نہیں تھے لیکن ایز آپ سی او سی او سی او بہت بڑی بڑے بڑے ہو دفر اور نیشنل لیول کی کمبیریز کے اوپر سرف کر رہے ہیں تو یہ چیز میڈیٹری نہیں ہے اور سب سے ایمپورٹنٹیز جو ہوتی ہے وہ یہ کیاکوالیفیکیشن اگر آپ اپنے سارے پی پر کوالیفی کر جاتی ہے تو آپ کی جو اپورٹنس ہے اگر آپ کوالیفی نہیں کرتے تو پھر آپ کی جو اپورٹنس ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھیک فورٹس آرٹیکلز نہیں کرنے چاہیے یا نون بھیک فورٹس اچھی ہے نہیں ہرکیز ایسا نہیں ہے بھیک فورٹس کے جو ایک سٹینڈرڈ میتھارڈالوجی ہے انٹرنیشنل فرمز ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسپوئر مل جاتا ہے اور باہر کے بلک بھی اگر آپ اگر آپ کو موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چیزیں جو انا دوبارہ سے نہیں سکھنے کی پڑھتی کیونکہ ان کے جو ایس اوپیز ہوتے ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں اچھا ناظرین کو آپ بتا دیں کہ اس شعبے کی کیریئر گروت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے کس طرح دیکھا ہے کہ لوگ کوالیفائی کرنے کے بعد کون یقینی بات ہے بڑے بڑے عدو پر فائد ہوتے ہیں کیا ان کے پی پیکیجز ہوتے ہیں ویڈن پاکستان اور اور آؤٹسائیڈی کنٹری اس کا کیا سکوپ ہے اور کیا یہ کوالیفائی کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہی آپ کو اچھا جو ہے کہہ روک مل سکتی ہے یا آؤٹسائیڈی کنٹری سب سے پہلے اس بات کا جواب وہ یہ بنتا ہے کہ جو ریسک ہوتا ہے وہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے وہ انصالی نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے باقی جو آپ کو پروفیشن ہوتا ہے یہ ایک سیرف راستہ ہوتا ہے وہ بھی خدا آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں اس راستے کے ضرور جو ہے نا آپ کا رسک آپ تک پہنچاؤں لیکن اگر میں سی اے کا بولوں تو اس کے اگر آلام لائے کے بات کروں تو دیکھیں پاکستان میں جو ٹاپ کی جو پرسنیلٹیز ہے جو گورنمنٹ میں بھی سرب کر چکی ہے اس ساگڈار اس کے بعد شبر زیدی اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حکومتی سطح پر کام کر چکی ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ ناظرین اس کو دیکھنے کے کہیں کہ میں سیئے کرنے سے سالدار بن جاؤں نہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک پروسس ہوتا ہے ہر بندہ سالدار نہیں بن سکتا ہر بندہ شبر زیدی نہیں بن سکتا لیکن یہ qualification آپ کو ایک روٹ مائپ دیتی ہے اگر آپ اس لیول در گروہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روکے کرنے اگر آپ اسے پہنے رکھنا چاہتے ہیں آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ایسے عددوں کے لیے وہ بیسیکلی آپ کے پاس فائننس کا اتنا ایک ڈیورسی فائیڈ نالج جاتا ہوتا ہے کہ آپ جو نا اس ٹیکنیلیٹیز اور ڈی سی این میکن کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ جب بھی کوئی ڈی سی این لیتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر دن نہیں ہوتا باقی اگر میں پی پیکجز کی بات کروں تو میں گتوں بہت ہوں بہت ہنڈسوم پی پیکجز لوگ پاکستان میں بھی رہے ہیں کہ لاکھوں میں کمار ہیں اور کچھ ایسے لوگ باقی اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں ایک یانگ کوالیفائیڈ چارڈا کونٹیٹ کی جو سیلری ہے دبائی کے اطر وہ آٹ سے دو لاغ بھٹی ہے پاکستانی پار پر فریش ہوتی ہے کی باتھا رہا ہوں گے اور اگر اس نے کمپلیٹلی اپنے سارے پر پاس نہیں کیے گے تو اس کا جو پی پیکجز ہوتا ہے وہ تقریبا ہوئی تین سے پانچ درمیان ہوتا ہے دپنڈنی کپان کی اس کمیس آرمیلیشن میں کس پوزیشن میں جاؤں گی ہے تو اس حوالے سے کیریئر گروہ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے اور آپ اپنی ایک لیٹ ایجل میں جا کے یہ بھی خود کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی آرمیزیشن کی جنرل لیڈنگ پوزیشن میں چلے جائیں گے لائک سی ایف او اور سی ایو چیک ہو گیا آجا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں آپ نے انٹر آپ نے کر لیا کوالیفائی کر لیا اس کے بعد آپ کے آٹ پیپر پیچھے رہ جاتے ہیں کالپن تو آپ نے جو آٹ پیپر تھے وہ چار چار کی دو اٹمٹس میں آپ نے اس کو کوالیفائی کیا ہے عام طور پر سنا ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک ایک دو دو پیپر کر کے ہپیر ہوتے ہیں اور پھر اس کو کوالیفائی کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آپ چار پیپر کی ایک اٹمٹ اور باقی چار کی دوسری اٹمٹ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کوالیفائی کر دیں گے اچھا جی اور یہ کتنا ٹف ہوتا ہے میری جو لائف تھی دوران وہ ایک بڑی ڈسپریڈ لائف تھی میں نے کبھی بھی بداؤٹ پلیننگ اپنا ٹائم بیسٹ نہیں کیا میری سوشل گیادرنگ بلکل نہیں ہوتی تھی ملک دوست ان کو کہنے اب بہت سارے لوگ میری سوشل گیادرنگ ہے لیکن میں نے پھر بھی کیا پولیفائی کر دی ہے یہ چیزیں مہتر نہیں کرتی جو پنیر میں بھی بول رہے ہیں یا یہ ایک سیجی ریٹ کرتے ہیں دیکھیں میں ایک ایک ایوریج منٹ بچہ ہوں میں کوئی ایکسٹرارڈری نہیں ہوں میں خود کو سمجھتا ہوں میرا ایکیو لیول بہترل ہے اور مجھے محنت کرنی پڑتی تھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے آپ کام محنت کریں آپ کا ہو جائے ٹھیک ہے جو چیز مجھے چھے گھنٹے میں سمجھ آتی ہے آپ کو ٹیڑھ گھنٹے میں سمجھ آ جائے تو میں تو یہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک ایوریج منٹ جو ہوتا ہے جو ایک چیز پڑتا ہے اس کو پھول جاتی ہے اس کو دوبارہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اس کے لئے بتا رہا ہوں ایک اپنا روڈ میپ کیا تھا کہ میں دیسپریڈ لائف بزاری ہے exam کے دنوں تو اتنا بھی بتا ہوتا تھا مجھے کہ یار میں نے روٹی کتنی دیتا نہیں ہے پڑھنا کتنی دے رہے ہیں موبائل کتنی دیر یوز کرنا ہے ٹی وی کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں ایک schedule تھا میں اپنی ایکسل کی شیٹ بناتا ہوتا تھا دیکھتا تھا کہ یار آج میں نے ایک مائلسٹون فکس کی ہے اور کل جا کے میں اس کو دیکھتا ہوتا تھا کیا کیا کمپلیٹ کیا اور کیا ہاں میں جو نا لیک کر رہا ہوں اور باقی جو فائنل کے چار اور چار پیپر پاس کرنا تھے وہ ایک رسک تھا بہت جاتا کیونکہ لوگوں کے گورڈ میڈال اور میرے سارٹیفیکیٹس ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے پیپر پاس کرنا پاکستان میں بہت کم تھا کہ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگوں نے جو نا پہلے بھی کی ہیں لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے آپ کے آرٹیکلز ہوتے ہیں جس میں آپ لیٹسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں صبح آپ آگر آٹھ بجے جا رہے ہیں نو بجے جا رہے ہیں اور شام کو آپ کو پانچھے بجے نومن شوٹی ہوتی ہے اور سام ٹائم آپ کی آرڈٹ کی ڈیڈ لائنز بہت زیادہ ہوتی ہیں آپ کو لیٹسٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر واپس آنا اور پڑھنا وہ ایک چیز کو رکھنا پڑتے ہیں جب میں نے اپنے چار پیپر دیا آرٹیکلز کے دو سال بعد پہلی میری اٹیمٹ کنی تو میں نے ایم ایسے والے پیپر اٹھائے میرا ایم ایسے اس سے انلاک ہو ایم ایسے بسیکلی ایک اگلی سٹیج ہوتی آپ کی جو سی فیپ کے بعد ہوتی ہے جس کے دو پیپر ہوتے ہیں اور آپ سی فیپ کے چار سا پیسے پیپر ہیں آرڈٹ اکاؤنٹنگ بی ایف ڈ ایس پیم اس کو پاس کریں گے تو آپ ایم ایسے کے درف چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایک آفس میں آگئے اور آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے ایٹ آرز نارملی اور جب لیٹس ہی ہو جائے تو وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے آپ کے چودہ گھنٹے تک بھی لیکن وہ دن ہوتے بہت کم ہیں اور باقی لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں اپنی فیلیر فیلیر کے پاس بہت ایکسکیوزز ہوتے ہیں لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ ایکسکیوزز کا سلوشن پہلے ہی پلین کر لیتے ہیں اب میں یہی سوچتا تھا دیماغ میں کہ یار اگر میں فیل ہوں جب انا کل کو میں پچھتا ہوں اگر آش اس وقت یہ کر لیتا تو اج میں پاس ہوتا ہوں تو اس ریگرینٹ کو بچنے کے لیے میں نے اپنی لائف کو پرین کیا ہوں جب میں آرٹیکلز میں گیا تو مطلب میں بائک پہ جاتا ہوں چھ مہینے وہ کلائنٹ میں کرتا رہا ہوں وہ کچاس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ میرے گھر سے تو پچاس کلومیٹر جانے گے پچاس کلومیٹر آنے گا وہ جب سوہ گھنٹر ڈیلی میرے دن کے جو ٹرابلنگ ٹائمز تھا وہ دو گھنٹے پیس پڑتا مطلب آپ نے اچھی خاصی سٹرگل کی ہے بلکل ایسے ہی ہے سم ٹائم سردیوں میں جاتا ہوتا تھا بخار بھی ہو جاتا تھا کیا آپ ازنی سردی میں بائک ڈیلی چلا رہے ہیں واپسی بھی آگے لیکن میں نے آج تک پڑھائی نہیں چھوڑی تو شاید نہ خمجھ سکیں وہ کہہ دیں کہ یہ بہت ایگزیجریٹ کر رہے ہیں بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لیکن جو لوگ میں ساتھ رہے ہیں پہلے دن سے اور ان لوگوں کی سپورٹ تھی اور وہ لوگ میں ان کو جانتے ہیں ان کی کونین کی کیا روٹین ہے یہ کیسے پڑھ رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں آپ کو سکندر صاحب ایک بتاتا ہوں پازیٹیو آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے آپ کی لائف پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ موٹیویٹ کریں بہت سارے ایسے دوست بھی تھے جو کہتے تھے نہیں ہو سکتا بھائی یہ ایمپوسیبل ہے کانگیں کہہیتے تھے کہ بھائی یہ جو انا لوگ بہت زیادہ ڈیسارٹ کرتے ہیں تو میرے کوئی دوست تھے جن میں شہباز بھائی شہد بھائی اس کے بعد شروز بھائی اس کے بعد اور بھی میرے دوست تھے فیضان وغیرہ جنہوں نے مجھے ہمیشہ پرموٹ کیا ہے حارس ایک میرا دوست ہے ملتان کا بڑا اچھا اور انہوں نے جو انا اور میں جب فائنلس میں کیا تو میرے سینئر تھے فرم کے اندر جو انا فروخ ان سے میں نے ہمیشہ جب گائیڈنس لی تو ایک اچھے سینئر کا جو میری لائف پر امپیکٹ تھا وہ بہت جیدہ اچھا تھا اور اسی چیز سے میں نے لرن کیا کہ بھائی جو انا آپ جب اچھے لوگ رکھتے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی آپ کو اوپر کھینکتے ہیں اور جو انا آپ صرف موٹیویٹ کرنا ہے باقی کام تو آپ نے خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اٹلیسٹ آپ کے دباغ میں وہ شیطانی خیالات ڈالیں گے یہ چیز نہیں ہو سکتی آپ اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں تو جب میں نے پہلے چار دی وہ پاس ہو گئے پھر میں نے جب اگلے چار دینے کیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس بار تم نے چار دینے میں نے کہا یہ ایسا تو پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں کیا یہ کیا بھی ہے تو بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جن کا ایسے ہوتا ہے فائنلز کا میں لے پاس چار مہینے ہیں صرف ٹھیک ہے اور چار مہینے بعد میری اٹیمٹ ہے اور میں چار پیپر کیسے کروں جس میں امیسے ون ڈو کارٹ ویڈ اور ٹیکس جیسے پیپر تین اور بڑے بلکی پیپرز ہوتی ہیں وہ خیرہ رب نے فورس کیا اور میں اپنی اس جرنی کے اندر جو ہےنا تین لوگوں کا پہلے تو میں اپنی خدا کا ذات کا بہت زیادہ ہمیشہ نواز ہے مطلب میری ایکسپیکٹیشن میری اوقات جو میری ایک ویلی ہوتی کچھ بھی نہیں تھی اللہ نے ہمیشہ نواز ہے محنت تو سب ہی کرتے ہیں لیکن قبول کسی کسی کی ہوتی ہے تو وہ بس شاید میرے والدین کی دعائیں ہیں کیا کوئی خدا کو کام پس اللہ آگیا اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے تو باقی انسان کے تو کوئی ویلی نہیں ہوتی تو میں نے پھر اپنے مشورہ کیا اپنے اسپلاتوں سے کاش فدیل صاحب پھر بڑے بھائیوں کا رول جو چلتا آرہا تھا کانسٹینٹی وہ چلتا آرہا تو آف ڈا لائف اور سر حسنین بدامی جو کہ سی اے فیل کے پائنیر ہیں انہوں نے بھی میری لائف میں بڑے بھائیوں کا رول ادا کیا ان کی میری سی اے فائنل میں آکے پیٹھا رہا ہے ہاں جی بہت سپورٹ کیا سی اے فائنل میں آکے میں نے انہوں کو جانا پہچانا کیونکہ وہ فائنل سے ریوال کے کلاسر پڑاتے ہیں اور ان کی اس ریوال کی سپورٹ کی گئے رات کو میں اگر دو بیدے بھی ٹیکس کر رہا ہوں سارا سنین کو تو مجھے ریپلائے کرتے ہو تھے اور اسی طرح سیم سار کاش فتید اور تیسری جو میری استاد وہ ہیں اپنا میں موش وہ اس ٹین دوائی چلی گئی لیکن ان کو جب بھی کوئی کوئی کویسٹن ہوتا تھا کہ میں ٹیکسٹ کر دے اور وہ ارلیس پوسیبل مجھے ریپلائے کرتی ہوتی تھی اور ہمیشہ موٹیویٹ کیا اور ایون دو کہ گھنٹے گھنٹے تک کی کال کر کے مجھے گائیڈ گیا کہ کنین یہ تمہیں کیسے کرتا ہے اور مطلب میرے جو استاد تھے میں جو ہوں آج استادوں کی وجہ سے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گے میں ادھر کوسٹر سال پر گئے ان کو میل کرتا ہوتا تھا وہ دبائی میں بیٹھ گئے میرا کوسٹر چیک کر گئے اپنی ایک بیزی سکیڈیول کے اندر انہوں نے مجھے اتنا ایسسٹ کیا تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور آج بھی میں اسی مشن پر کوشش کرتا ہوں جیسے انہوں نے میری آنکنڈیشنل ہیلپ کی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی کو جتنا سارف کر سکتا ہوں میں وہی چیز اب ان کو پیر تو نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی میں اسے گائیڈنس لے میں اٹلیسٹ وہ جو ان کا احسان ہے وہ میں اس کو آگے اس طرح سے کیریف آرورٹ کروں گے اس کا ثواب جنہوں ہم سب کم کھوں تو یہ بیسیکلی ان کی طرف دیا گیا بیسیکلی ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو نوجوان ہیں جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو میٹرک اور انٹرم جو اس وقت جنہوں نے کوالیفائی کی ہوئے ہیں یا آگے یہ کوئیش رکھتے ہیں ان کے لئے یہ معلومات فرام کرنا ہے کہ سی اے سے متعلق اگر آپ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو اس میں جو کتنی کیریف گروت ہے کیا اس کا پروسس ہے یہ ہمارا بسیکلی پرپس یہ سائز ویڈیو بنانے کا پھر جب میں نے چار دیئے تو میری فرم کی ایک منیجر ہیں انہوں نے مجھے صرف فرم میں ایک ہی بندہ تھا باقی یہ نہیں تھے کہ سکرش کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا یار نئی ہوگا ہے سرنا آکھر ہو لیکن ایک منیجر صاحب تھے میں ان کو نام جانتے ہیں اگر دیکھ لیں گے تو وہ جانتے ہیں میں ان کو نام نہیں لیتا کیونکہ ایک پروفیشنل وہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی پروفیشنل ایتھکس ہیں ہمارے کے ہم جو اپنے فرم کی ورکنگ انوائنگ کے لوگ ان کے نام نہیں لیے سکتے جو انہوں نے بداؤڈ دیا کنسنٹ لیکن وہ ضرور جانتے ہوں گے انہوں نے مجھے پرموٹ ہی انہوں نے کہا یار کوئی نہیں رسک لے لو چلے جاؤں اور جو وہ چار مہینے تھے یقین مانے اس میں سے میں صرف چار چار گھنٹے سکتا تھا پیس پیس گھنٹے جاک کے اپنا کام بھی کرتا تھا آفیس کا پڑھتا بھی تھا اس میں جو ہے نا اور کچھ دن ایسے بھی گزرے تھے آخری دنوں میں آگے جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ڈیٹھ دن نہیں سوں گا اور اس کے بعد میں چھے گھنٹے سوں گا مطلب میں کانٹینویس لی آپ کا بتا ہے مطلب میں چھے گھنٹے کام کروں گا اور چھے گھنٹے سوں گا تو خیر وہ ٹاف ٹائم تھا لگتا تھا ایک فیئر بھی تھا گیا میں فیئر ہو جاؤں گا لیکن وہ بس کوالیفائے ہو گیا اور الحمدلللہ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور رحمت ہوئی ہے ایک پریسٹیجیس آرگنیزیشن کے اندر مجھے ایک اپرچونیٹی انشاءاللہ چل رہی ہے ابھی میرے آرٹیکلز انڈوں نے کھو ہے تو جیسے ہی وہ آرٹیکلز انڈ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں نے وہ بھی جوائن کر لینا ہے مجھے تو مظلہ ایک کوالیفیکیشن ایک پورا کیریر پارٹ جوائنے ڈیزائن کر رہی دیا اور میں اس سے بہت سے خوش ہوں اور مجھے الحمدلللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ آج میں وہ بھی بن جاتا یا میں زیادہ پیسہ کمانا رہا مطلب اپنے اپنے شوطے سے مطبئن ہیں مور دن سیٹسائن پری میڈیگل کا بچہ تا ہے اپنے پری میڈیگل کے ساتھ کی تھی لیکن جتنا مجھے اس پروفیشن نے دیا ہے بسیقلی اللہ نے دیا ہے اس پروفیشن کا ذریعہ جو بننا ہے میں مور زنسائٹل تھا ہوں اور میں جو انا کہتا ہوں یہ لوگوں کو ہمیشہ کے محنب کریں آپ اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ آج آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں میری یہی تنکنگ تھی ہمیشہ مائنڈ میں جب بھی میں ہوتا تھا کہ آج آپ کے والدین ساتھ ہیں ہمیشہ نہیں رہنے وہ کیونکہ ان کا ایک ٹائم کے بعد آپ کے سر سے سایہ ہوت جاتا ہے کہ یہ جو انا ایک دنیا کا ایک میکنیزم میں چل رہا ہے جو مطلب پہلے بھی ہوتا ہے اب آج آپ کے بھی آنکھیں بھی ہوتا ہے تو جب ان کی آنکھیں ماند ہونا تو آپ اتنے سکیبل ہو جائیں کہ آپ کو کسی تیسرے بندے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے گے یار یہ مطلب میری پیش پوری جہے گا تو یہ ایک جو احساس ہے نا اس احساس کو اپنے دل میں رکھے ہیں اور اپنے والدین کی جو حق حلال کی کمائی ہے اس کو بہتر وے میں یوٹلائز کریں مطلب آپ کو اتنا بھی احساس ہونا چاہیے گا اگر آپ ہسٹل میں رہ رہے ہیں اور آپ ایک ٹائم کے روٹی کھا رہا اور آپ نے پورا دن پارٹی کیا تو ٹیکنیکلی آپ نے وہ جو پیسے نا اس میں آپ نے بے امانی کیا وہ آپ کے وے اوپر حلال ہی ہے وہ آپ کے حرام ہے کیونکہ وہ جس محصد کیلئے دے گیا تھا آپ نے اس کو یوٹلائز نہیں کیا تو اپنے ٹائم کو سیف کریں میکسیمم اور بہتر سے بہتر توشش کریں کہ ٹام ٹائم کے اندر پیپر نکالیں کیونکہ سی اے کے اندر کوئی رسکشن نہیں ہے کرنے والے لوگ سوٹھے تین سال میں بھی کر جاتے ہیں نہیں کرنے والے لوگ زندگی بھی نہیں کرتے ہیں اس ٹوٹلی ڈیپنڈنڈنڈ ہو رہی ہوں کہ آپ اپنی سیلف ڈیٹرمینیشن اور سیلف موٹیویشن اور سیلف اسٹیم اپنی ہائی رسکیوں اور چیزوں کو کرنے کی پشش کرتے ہیں یہ مزید آپ ازر کچھ پوچھنا چاہے میرے سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کنین انجم صاحب نے کس طرح ایک ایک اچیومنٹ حاصل کی ایک تئیس سال کا نوجوان ایک ایسے شعبے میں جس نے ایک انتھک محنت کی اور آخر کا اس کا نتیجہ بھی انہیں ملا اگر آپ کو ان سے کوئی سوال سی اے سے متعلق کوئی سوالات پوچھنے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم آپ کو ان کا ایمیل آئی ڈی بھی وہ پہ شیئر کر دیں گے اور اس کے علاوہ سیل نمبر بھی اگر یہ ہمیں اجازت دیں گے تو ان لوگوں ان دوستوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو آگے اس شعبے میں آنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل موری سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باک میں اپنی رائے سے اگاہ ضرور کریں بہت شکریہ